سب سے پہلے علی زمان آپ کو اور پشاور ہائی کورٹ بار کی الیکشن جیتنے پہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو چودہ میں کو ہائی کورٹ بار اسوسیشن کا الیکشن ہوگا اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح جیتیں گے جس طرح آپ نے پشاور دسٹرک بار کی الیکشن جیتیں گے دیکھیں میں آپ کے خاص میں نے درخواست کی کہ آج میں آپ اپنی وکیلوں کو ملوں اور اس کی وجہ ہے کہ جو پاکستان مومنٹ کے نظریاتی لیڈر تھے وہ علامہ اقبال تھے وہ بھی وکیل تھے اور جنہوں نے وہ مومنٹ لیڈ کی میرے لیڈر قائد عظم وہ بھی وکیل تھے تو وکیلوں کی اس وقت اس ملک کو بہت ضرورت ہے جو وکلہ کمیونٹی ہے پاکستان کی شاید کبھی بھی ملک کو اتنی ضرورت نہ پڑے جتنی آج آپ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو یہ کیس ہم نے عوام کے اندر لڑنا ہے سڑکوں کے اوپر اور دوسرا ہم نے عدالتوں میں لڑنا ہے یہ جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی جو میں نے عدالت میں ان کی جو پرفارمنس دیکھی جس طرح انہوں نے ایک سازش کا پورا حصہ بنے اس کی پوری سپورٹ کی جا کے سپریم کورٹ میں یعنی مجھے اتنا افسوس ہوا دیکھ کے کہ کسی کو بھی اگر پتا تھا کہ یہ باہر سے سازش ہو رہی ہے اور یہ کس طرح ہمارے میر جعفر اور میر صادق نے ملکے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش ہو رہی تھی تو کم از کم وکلا کو تو سب سے زیادہ شعور ہونا چاہیے تھا لیکن سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی جو عدالت میں کھڑے ہو کے وہ تو اس طرح تھا کہ وہ نون لی کا کوئی ایک حصہ ہے عودے دار ہے اور بڑی مجھے افسوس ہوا کہ جن لوگوں کو شعور ہے وہ بھی اس سازش کا حصہ بن گئے کیونکہ یہ جو مراسلہ تھا یا جو سائفر تھا جو جس کے اوپر یہ سارا سازش سامنے آئی جو باہر کے ان کا جو انڈر سیکٹری تھا اور ہمارے ایمبیسٹر کے بیچ میں جو گفتگو تھی تو وہ تو ہم نے جب ایک دفعہ منظر عام پہ لیا ہے تو سب کو پتا چل جانا تھا کہ یہ رجیم چینج باہر سے کیا جا رہا ہے اور اندر سے یہ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ زیادہ تر تو ان کی جماعتوں کو نہیں پتا جتنی بھی جماعتیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں زیادہ تر تو ان کو نہیں پتا اس لیے ہم نے پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ تھی اس میں سب کو دعوت دی کہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ مراسلہ لیکن وہ خدای نہیں کیونکہ ان کے لیڈرز کو تو پتا تھا انہوں نے منع کر دیا شباز شریف تو اس کا پورا اور نواز شریف حصہ تھا آسر زرداری پورا حصہ تھا تو ان کو تو پتا تھا کیا ہے لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا تو اس کی زیادہ تر لوگ ان جانے میں اس سازش کا حصہ بن گیا لیکن جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ہماری جو ٹاپ لیگل باڈی ہے اس کو تو کم از کام اس پہیں سمجھ آنی چاہیے تھی کہ کتنی بڑی سازش ہے بہرحال انہوں نے اس کے باوجود اس کا حصہ بنے ابھی جو آگے ہم نے لڑنا ہے یہ عدالتوں میں بھی لڑنا ہے اور سڑکوں پہ بھی لڑنا ہے اور اس کے لیے میں اپنی ساری جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہے اس سب کو میں اوگنائز کر رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی کل انشاءاللہ لہور میں میں وکیلوں کو مل رہا ہوں ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی وکیلوں کی بھی تحریک چلے جو کہ جس میں میں نے پوری شرکت کی تھی جو کہ ایک وقت پہ ازاد ادلیہ کے نام پہ جو ہماری تحریک چلی تھی جنرل مشرف کے دور پہ میں چاہتا ہوں اس طرح کی تحریک پھر سے یہ رکیت ہے اور دوسری چیز یہ جو الیکشن کمیشنر ہے کبھی بھی پاکستان میں میں نے اتنا جانبدار الیکشن کمیشنر ہی دیکھا جو موجودہ بیٹھا ہوئے پہلے تو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو سارے فیصلے یہی کرتا ہے اور جس طرح یہ تحریک انصاف کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہر قسم کا نقصان پچھایا جائے یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے فورن فنڈنگ کیس کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں پیسے بھیجیں جو کہ ہمیں ملک چلا رہے ہیں آج اگر ملک چل رہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کی پیسے پر چل رہے ہیں اکتیس عرب ڈالر انہوں نے باہر سے بھیجا ہے وہ نہ بھیجیں تو سوچیں کہ آئیم ایف سے صرف چھے عرب ڈالر ہم نے کرزا لی ہے انہوں نے اکتیس عرب ڈالر بھیجا ہے تو اس پہ تو پاکستان چال رہا ہے تو ہماری بھی بہت بڑی بیرون ملک پاکستانی ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے کہ باقی دو پارٹیز کے کیس نہیں سن رہی سپریم کورٹ نے کہا کہ تینوں کے کٹھے سنو ان کے سننے رہی اور ہمیں بار بار کٹیرہ میں کھڑا کیا ہوا ہے اور تاثر یہ دی جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی بہت غیر قانونی چیز کی ہے جو نہیں کی جو ثابت ہو جائے گا جب بھی ہمارے سب مکٹھے ملک کے کیسز سنے جائے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اور پھر یہ جو ابھی شباز شریف ہم یہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ سولہ عرب روپے کہ ان کے اوپر جو کیسز بنائے تھے وہ ایف آئینے بنائے تھے جو انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا ہوا ہے اب یہ اقتدار میں آکے سب سے پہلے جتنے آفیسرز انویسٹیگیٹنگ تھے ان کو فارق کر دی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہیں بھی دنیا کے اندر قانون میں آپ جانتے ہیں کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہوتا ہے اگر آپ کے کیسز ہیں آپ کیسے اس ادارے میں مداخلت کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور آپ کی بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی کیونکہ یہ تو ایک ایف آئی ایک ڈسٹرکشن ہے اس کے بعد تو ایف آئی ایک کبھی بھی کسی طاقتوار کے خلاف جرت نہیں کرے گا کیس کرنے کا کوئی بھی طاقتوار کوئی ایف پی آر ایف آئی اے نیب یہ سب ڈھریں گے طاقتوار لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے کیونکہ ان کو ڈھروں کا انتقام ہی کاروائی بعد میں انتقام ہیا جائے گا اس لیے اس پہ بھی میں ہم انشاءاللہ آپ سے انٹاچ ہوں گے آپ کو بھی علی زبان ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ دیکھیں یہ میں پھر سے بتاتا ہوں یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے یہ اگر ہم نے قبول کر لیا یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے ذریعے تو پہلے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کوئی امریکہ کے سامنے ان کی دھمکی کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا سارے پرائیم منسٹر جنگوں کو کرسی کا شوق ہے وہ تو ڈریں گے کہ کبھی بھی ہمیں ہٹا سکتے ہیں تو وہ ہر ان کی بات مانیں گے یہ بہت بڑا ملک کو آگے جا کے نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ ہر ان کی وہ بات مانیں گے جو ادھر سے حکم آئے گا اب یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے جب شرکت کی تو کیا ہوا تھا مشرف کو دھمکی آئی تھی بہار سے اس نے ایک دھمکی دی کہ ہم تمہیں انگریزی میں ان کا ایک ریچڈ آمیر چیز تھا اس نے ایک دھمکی دی ہم ان کی جنگ میں چلے گئے جس میں ہمارا لینا جانا کوئی نہیں تھا اسی ہزار پاکستانی اس میں جانے کھو بیٹھے سارا قبائلی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا پتہ نہیں پینتیس پینتیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی سوات میں جو ہوا چالیس لاکھ در سے نکل مکانی کی تو وہ سارا کچھ ہوا کیوں کیونکہ ہمارا جو سربراہ تھا وہ پریشر نہیں لے سکا ایک دھمکی میں گھٹنے ٹیک دی ہے تو ابھی بھی دھمکی ہے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں بیسز ہوں آفغانستان کے اوپر ڈرون اٹیکس کے لیے ایک دفعہ ہم نے یہ اپنے ملک کو تباہ کر چکے ہیں ہم کیوں ان کی جنگ میں پھر سے شامل ہیں اور پھر ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وہ کہیں ہم کریں اب روسے ہمیں تیس فیصد کم قیمت پر تیل مل رہا تھا تیس فیصد کم پر گندم مل رہی تھی ہم نے اس وقت بیس لاکھ ٹانگ گندم امپورٹ کرنی ہے روسے تیس فیصد کم قیمت پر مل رہی تھی آگے گیس کا پرانا کانٹریکٹ چل رہا ہے جو ہم سائن کریں کہ ان کے پاس گیس پڑی سستی ہے تو وہ ادھر سے حکم کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہندوستان کو انہوں نے کہا ہندوستانوں کا سٹیٹیجک علایا پھر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہماری جی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اور ہم جو نہ تین میں نہ تیرہ میں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ جو آپ اوپر آپ انہوں نے پتلے بٹھا دیئے ہیں کیونکہ ان کی اربو ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان سارے خاندانوں کے یہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوگے کیونکہ وہ جو روسی ہیں جو روسی بڑے بڑے بزنسمن جن کو آلیگارکس کہتے ہیں ان کے سب کے زب کر رہے ہیں پیسے اب جو مغربی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یا آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی جائدہ لے ہیں تو ان کو بھی یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ ناجائز پیسہ ہے یہ کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے تو اس لیے کبھی سٹینڈ نہیں لے گئے اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں اپنے ملک میں ایک آدمی کوئی بھی آدمی زمانت پہ ہو کرپشن پہ ہے اس کو کوئی نوکری چپڑائسی کی نوکری نہیں مل سکتی اس ملک میں اور ہمارے اوپر پرائم منسٹر اور ساری کیبرنٹ تھوپ دی ہے تو میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے اس وقت پاکستان کے وکیلوں کی ضرورت ہے آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے اپنے ملک کی سید تختبائی بارک ہی ہم نے جیتا ہے بیس ساتھ اچھا ندیم شاہ اچھا ندیم ہے یا ندیم شاہ ندیم شاہ مبارک ہو آپ کو بھی تختبائی بارک سوسییشن کی جیتنے کی اچھا تھوڑا ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو شرکت ضرور کریں ہر جگہ اس وقت اپنی ہماری صحیح معنی میں منظم کریں اپنی وکلا تنظیموں کو لیکن سارے اپنے ملک میں وکیلوں کو تیار کریں جو ہمارے نئی بھی ہیں جو دوسرے بھی ہیں ان سے بھی بات جیت کریں کیونکہ وہ بھی ان کو بھی خوف ہوگا کہ قرآن غلام امریکنوں کے غلاموں کے نیچے اپنا ملک کا ہم ان کے نیچے اگر ہم چلیں گے تو وہ سارے ملک کو نقصاد ہیں تو اس لیے میں میں نے کہا تھا محمود خان کو اور شاہ فرمان کو کہ ضرور میری آج وکلا سے میٹنگ کروائیں اور ہم تاکہ آگے یہ جو آنے والی تحریک چل رہی ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں اور اسی طرح کی شرکت جس طرح آپ نے وہ بہت بڑی وکلا تحریک پہ کی تھی جو ازادت دیا کے لیے تھی جو بہت بھی